اسلام علیکم ڈیر ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خیر و آپ جاتے ہوں گے سو گائز آج ہم بنائیں گے چکن تک کا پیزا ایک بہت ہی منفرد انداز میں جو کہ بہت ہی ٹلیشیس بنے گا سو گائز چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف سب سے پہلے ہم پیزا کی ڈو ریڈی کریں گے دھو بنانے کے لیے ہمیں ایک کپ نیم گھرم پانی چاہیے نیم گھرم پانی میں ہم ایک بڑا چمچ ایسٹ ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں چینی ڈال کر اس اچھی طرح سے مکس کریں گے چینی ہم ڈائریکٹ ڈو میں آٹ کر سکتی ہیں لیکن اس کا ریسلٹ اچھا نہیں آئے گا اس طریقے سے دھو جلدی رائز ہوگی اور سوفٹ بھی ہوگی اب ہم اس میں وان ٹیبل سپون بٹر ایٹ کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم وان فائیو ٹی سپون نمک ڈال لیں گے اب ہم اس میں ڈیڑھ کپ میدہ ڈال کر اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اسے ہم ایک گھنٹے کے لیے گھرم جگہ پہ رکھیں گے تاکہ دو اچھی طرح رائز ہو ہم پیزا سوس بنائیں گے پیزا سوس بنانے کے لیے ہمیں چار بڑے چمچ کیچپ چاہیے اس میں ایک چھٹکی نمک ایک چمچ اوریگانو ایک چمچ سیرا پاؤڈر چمچ چلی فلیکس ایک چمچ کالی میچھ ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں گے سو گھائز آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پیزا سوس کتنی اچھی بنی ہے پیری نیشن کے لیے ہمیں پانسو گرام بوننیس ٹکن چاہیے اس میں ہم چائنیس سالٹ ون ٹیبل سپون ڈال لیں گے ٹکہ مسالہ ون ٹیبل سپون لیسن ادرک پیسٹ ہاف ٹیبل سپون چلی سوس ٹو ٹیبل سپون سوائے سوس ون ٹیبل سپون سوس ٹیبل سپون سرکہ ون ٹیبل سپون کالی میچھ ون ٹیبل سپون چلی فلیکس ون ٹیبل سپون اوریگانو ون ٹیبل سپون اوریگانو پاودر کی پیزا میں ایک الگ ہی خوشبو اور ذائقہ ہوتا ہے موسیقی پاودر اور پاسپے لیوز کی پیزا میں ایک الگ ہی خوشبو اور ذائقہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس میں چند کترے فوڈ کالر ڈالیں گے یہ ہمارے پیزے کو ایک خوبصورت لک دے گا ہم ون ٹیبل سپون سرک مشٹ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون حلدی ون ٹیبل سپون دھنیا پاودر ان سے تون کا تیل ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر کے ہم اسے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے موسیقی ہم پیزا چیز کو گریٹر کی مدد تے گریٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں چیز کتنی خوبصورت گریٹ ہو رہی ہے لیے ہم ایک پین میں ایک چمچ گھی ڈال کر میرینیٹ کیا ہوا چکن ایڈ کریں گے اب ہم اسے کور کر کے پندہ سے بیس منٹ کے لیے پکائیں گے موسیقی سو قائز ہماری ڈوک ابھی ایک گھنٹہ ہو گیا ہے پورا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈوک اتنی سوفٹ پنی ہے موسیقی ہم اسے ہاتھ سے گون دیں گے موسیقی میٹ پر تھوڑا سا پلین فورس پرنکل کر کے ہاتھ کی مدد تے اس طرح سے ڈوک کو گون دیں گے اب ہم اسے رولنگ پن کی مدد سے روٹی کی طرح مل لیں گے آپ سکیر شیپ بھی دے سکتے ہیں میں اسے راؤنڈ شیپ دوں گی اب میں فورک کی مدد سے اسے اس طرح سے پریس کروں گی تاکہ ڈو میں سے ساری ہوا نکل جائے کناروں کو ہاتھ سے شیپ دیں گے تاکہ ہماری جو چیز ہے وہ ملٹ ہو کر باہر نہ گرے ہمارے چکن کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم پیزہ کے ٹیسٹ کو اور سموکی بنانے کے لیے وائل پیپر میں کوئلہ جلا کر رکھیں گے اور اس پر چند ڈروپس آئل ڈال کر کور کر دیں گے اب ہم پیزے کو پین میں ڈال دیں گے پین کو میں نے پہلے سے گرم کر لیا تھا اب ہم اندر کی سائٹ کو پہلے کوپ کریں گے اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے ہم نے جو سوس بنائی تھی وہ اس طرح سے اپلائی کریں گے ہم نے جو چیز بریٹ کی تھی اس پر پھلا دیں گے اب ہم بیل پیپر ایٹ کریں گے کہیں گے بنیاں اور اس کے ساتھ ٹومیٹو ڈال دیں گے ہے موسیقی اس میں چکر نالیں گے موسیقی 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 اس کے بعد ہم چیز سپریٹ کریں گے میں نے اس پہ چیز ڈبل ڈال لی ہے کہ ہمارا پیزا جوسی بنے آپ چاہے تو مزیلا چیز سکپ کر سکتے ہیں لازٹ پر اس میں اوریگانو اور پارسلے ڈال کر اسے کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ہماری چیز میلٹ ہو اور ہمارا پیزا اچھے سے کھو جائے سو گائز ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا چکن تکہ پیزا بن کے ویڈی ہے اگر آپ کو یہ ریسی بھی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اللہ حافظ